ارگنائزیشن ہے دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ٹال ارگنائزیشن ہے یہ ایسی ارگنائزیشن ہے جس میں لیول آف مینجمنٹ کیا ہے زیادہ ہے یعنی لیئرز آف مینجمنٹ کافی زیادہ ہیں لیئرز آف مینجمنٹ کافی زیادہ ہیں جبکہ فلیٹ ارگنائزیشن ایک ایسی ارگنائزیشن ہے جس کے اندر لیول آف مینجمنٹ کافی کم ہے یہ بات پہل بھی ہوئی تھی کہ ٹال ہوگی تو ظاہری بات ہے چین او کمانڈ ذرا لینٹیسٹ ہوگی اگر یہ فلیٹ ہوگی تو پھر اتنی لمبی چین او کمانڈ نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جناب فلیٹ ارگنائزیشن کیا ہے اور ٹال کیا ہے انہوں نے فلیٹ ارگنائزیشن کے ساتھ جو سپین اٹیچ کیا ہے وہ وائیڈ ہے یعنی در ارگنائزیشن فلیٹ ہے تو اس کا سپین اف کنٹرول کیا ہوگا وائیڈ ہوگا اور اگر ٹال ہوگا تو اس کا سپین اف کنٹرول نیرو ہوگا اچھا اس کی شیف سے بھی لگ رہا ہے تو کہتے ہیں ایسی صورت میں زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے جو اس کو ریپورٹ کریں گے کیا حال ہے بچو فلیٹ ہے نا تو فلیٹ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا زیادہ ورکر ہوں گے جیسے کل فلیٹ ارگنائزیشن سٹرکچر میں آپ نے کہا تھا وہ سٹرک پچاس ورکر ایک سپروائزر کو ریپورٹ کر رہے ٹھیک ہے as a result even in a large organization there are only few layers یعنی management کی جو layers ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی جیسے میں نے یہاں شو کیا ایک دو تین صرف تین layers ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف دیکھئے ہم نے کیا کہا management from top to down سپروائزر level سے کتنے ہوئیں گے few layers ہوں گی یعنی ہو سکتا ہے کہ it is consisted of only three layers consisted of only three layers ایک سپروائزر ہو اس کے پر manager ہو اور اس کے پر director لیکن اس کے بارکس اگر یہ tall structure ہوتا تو relatively small number of subordinate جہاں ایک سپروائزر کو directly report کر رہے ہوتے لیکن یہاں پہ layers of management from top to down کافی زیادہ ہوتی جیسے یہ دیکھئے کافی زیادہ ہوتی the span of control کیا ہوتا جو باش narrow ہوتا تو narrow کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سپروائزر کے ender صرف پانچ بر کرو تو یہاں کیا ہے پچاس اس کے لئے یہ wide بھی ہے اور flat بھی ہے یعنی organization کے اعتبار سے دیکھیں تو flat ہے اور span of control کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ wide ہے اور اس کو دیکھیں تو levels of management کے اعتبار سے یہ tall ہے اور span of control اس کا narrow ہے یاد رہے گا ٹھیک ہے بچوں so you will keep in mind تو tall organization کا span کیسا ہوتا ہے narrow tall organization span کیسا ہوتا ہے اور flat organization کا wide again tall organization کا span of control narrow اور flat organization کا wide good ہو گیا اچھا بچوں اب بات یہ ہے کہ tall organization میں levels جانا کیوں ہوتی یہ کل بھی بات ہوئی تھی اس میں supervisor اور worker نیچے کام کر رہے ہوئیں گے اس کے آگے پھر پہلے assistant manager آئیں گے اور پھر اس کے بعد manager آئیں گے پھر senior manager آ جائیں گے پھر اس کے بعد assistant director آ جائیں گے پھر director اور CEO وغیرہ آ جائیں گے اس طرح ایک لمبی hierarchy بنیں گے یہاں پہ simple supervisor اور manager یہاں ہوں گے supervisor sorry supervisor اور worker یہاں پہ ہوں گے اور worker کے بعد کیا آ جائیں گے manager اور manager کے بعد کیا آ جائیں گے CEO صاحب آ جائیں گے اس طرح اس کی یہ تختیم بن جائیں گے clear بچھو اچھا اب اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو میں نے تفصیل دیا کیا لی ہے جائیں گے بچھو مشکل بچھو مشکل بات تو نہیں کر جی میں نے کوئی ہے مجھا گی اچھا بچھو اب بات یہاں سے شروع کی تھی ہم نے کہ جی تین باتوں کا فرق پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس کی layers زیادہ ہوں گی کس کی tolerance یہ layers کیا آگے لکھا میں نے اس کی layers زیادہ ہوں گی اس کی کیا ہوں گی less ہوں گی ٹھیک ہے نا span of control اس کا کیا ہوئے گا narrow ہوگا اور اس کا span of control کیا ہوگا wide ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس میں delegation of authority بہت کم ہوگی یعنی تقریبا نہ ہونے کے برابر senior اختیارات اپنے پاس رکھیں گے یعنی یہاں پہ فیصلے centralized ہوں گے کیا ہوں گے centralized ہوں گے اور یہاں پہ فیصلے junior کیا کریں گے تو یہاں فیصلے decentralized ہوں گے ٹھیک ہو گیا بچوں یعنی layers کی سمجھ آئی ہوگی زیادہ layers ہیں تو کیا ہے tall ہے تھوڑی layers کیا flat ہے tall میں span of control کون سا ہے اور flat میں wide authority delegation زیادہ کس میں ہوگی flat موی چونکہ worker ہوں گے زیادہ تو supervisor کہے گا کہ ہر worker سمجھانے کے لئے میں بس time کہا ہیں تو criteria سمجھا گے گے فیصلہ خود کرو criteria سمجھا کے کیا کیا فیصلہ خود کرو کیونکہ زیادہ worker کو ہر وقت ہر بات کیسے سمجھا سکتے ہیں لہذا آپ criteria سمجھا کرو سکھیں کہ decision خود کیا کرو اب decision دوسروں کو دینے کا مطلب کیا ہے آپ نے آپ کو center سے attack کیا کر لیا decentralized کر لیا اپنے کو center سے ڈاگے کیا decentralized کر لیا لیکن جو narrow structure ہے یا جو آپ کہلیں narrow span ہے وہاں تو ایک supervisor کے under بندے ہی کتنے کام کر رہے ہیں پانچ تو وہ ان کے فیصلہ کرنے دے گا نہیں کرنے دے گا لہذا center اپنے اوپر رکھے گا center اپنے اوپر رکھے گا تو وہاں کیا ہوگی centralize رسیون ہوگی تو اس کا مطلب junior فیصلہ کریں تو اس کو کیا کہیں گے decentralized لیکن اگر junior کو فیصلے کا اختیار نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے center superior ہوا پھر وہ ہی فیصلے کرے گا اس کو پر تفصیل سے آگے بات کریں گے اب صرف اتنا ہی سمجھایا ہے اب صرف اتنا ہی سمجھایا گیا کہ اگر فیصلہ junior level پہ ہو رہا ہے تو decentralized اور اگر فیصلہ کہاں ہو رہا بچوں senior level پہ ہو رہا ہے صرف تو پھر centralized لگھنے یہاں پہ کہ decision اگر senior کر رہا ہے تو پھر یہ centralized ہے اور اگر decision junior کر رہا ہے یا sub ordinate کر رہا ہے تو پھر decentralized صحیحوں کے بات اب بھی صرف اتنا ہی سمجھ آیا اور آنا بھی اتنا ہی چاہئے بس باقی ضرورت نہیں باقی سمجھا لیں گے clear بچوں no problem مشکل بات تو نہیں کر دی میں نے کوئی اچھا بچوں اب بات یہ آگئی کہ یہاں پہ لکھا ہو آیا یعنی یہ تو وہی point ہے جو پہلے بھی discuss ہو ہے it is worth nothing that tall organization tend to more tend to more کیا لکھا بچوں بیورو کرٹی بیورو کرٹی کا مطلب ہے جو tall organization وہ زیادہ procedural ہوگی کیا ہوگی زیادہ procedural ہوگی اور take longer to make decision وہ فیصلہ لینے میں کیا ہوگی slow ہوگی تو جو tall organization ہوگی بچوں بیورو کرٹی ہوگی بیورو کرٹی کا مطلب ہے ساری ریپورٹیں لکھی جائیں گی زبانی کلامی بات کم ہوگی زبانی کلامی بات کم ہوگی ہر بات کو کیا کہا جائے گا کہ لکھے رکھو یہ چیز لکھے بتاؤ یہ چیز لکھے بتاؤ جب ہر چیز لکھی جائے گی تو time زیادہ لگے گا تو ہر چیز کیا ہوگی یہ پہ procedural کہا پہ procedural ہوگی بچوں tall organization میں یہ افسر اسے کہے گا یہ ریپورٹ بناؤ یہ کہے گا یہ ریپورٹ بناؤ وہ جگہ پہ ریپورٹ ہی بندی رہی تو کاغذ کا file کا ایک لمبا جمیلہ کھڑا ہو جگا کاغذ کا file کا لمبا جمیلہ کھڑا ہو جگا اس کو ہم کیا کہیں بیورو کریٹ لیکن جب large number of levels management need to involve no زیادہ management level کو involve کرنا پڑے گا جبکہ flat organization میں تھوڑے control کیا ہوں گے weaker ہوں گے ہم نے کل drawback میں پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے اور وہاں پہ chances of employee promotion وہ بہت کم ہوں گے بہت کم ہوں گے وہ کیسے ٹھیک بات یہ نا ایک بندے نے یہاں سے as a supervisor job start کی تو کتنی ہو سکتا ہے promotion تو اس کے career میں promotion زیادہ ہوں گے لیکن یہاں پہ promotion زندگی میں ایک عدواری ملے شاید دو بار مل جائے تو لہذا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے تال کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں procedure زیادہ ہے بیوروکریٹی کا اس کی خامی ہے کام slow اتر فیصلے کیا ہوتے تیز ہوتے سلو ہوتے فیصلے بھی سلو ہو جائیں کیونکہ ہر چیز return down ہو رہی ہے لیکن جب ہم بات کریں گے اس کے فائدہ کی تو فائدہ یہ کہ وہاں ایک بندہ lawyer career سے start کرے تو throughout their career path وہ کافی دفعہ promotion پائے گا اور promotion جو آپ جانتے ہیں motivation کا بائس بنتی لیکن یہ چیز آپ کو flat میں نظر نہیں آئے لیکن flat کو دوسری چیز میں reverse کر دیجئے کہ وہاں کام less procedural ہوگا اور فیصلے جلدی ہو جائے اور decentralization سے ویسے بھی فیصلے اسی level پہ ہو جانے اوپر سے زیادہ پوچھ کچھ نہیں ہونے اوپر سے فیصلہ کرنے کا طریقہ اوپر سے آنا فیصلہ نیچے آلو نہیں کرتا تو اب سوچ یہ چھوٹی مثال دیتا ہوں یہاں پہ کسٹمر آتا کہ کہتا جی میں نے آپ کا card خرید آتا ایک مثال دے رہا تو یہ چلا نہیں تو جنئر کہتا کہ یہ آپ دے بیٹ ہوگا جا کسٹمر کیا کہے گا پھر ایسے ہوگا لیکن دوسری طرف اگر فلیٹ اوکنیزشن میں جاتا تو کمپیوٹر پر اسی وقت دیکھے گا اور سپروائزر نے اسے اختیار دیا ہوگا کہ یار اگر ثابت ہو جائے کہ اس کو نہیں ملا بیلنس تو وہیں سے اس کا بیلنس ٹرانس فر کر اس کو مجھ فارغ کر دیں تو کہا خوش رہے گا فلیٹ میں چونکہ وہاں فیصلے جلدی ہو رہے ہیں پروسیجر کم ہے دس پہ بیٹے بندے کو اختیار دیا ہویا تم اسی وقت فیصلہ کرو اور بات کو ختم کر دیں جبکہ ٹال ارگنیزیشن میں تم کون ہوتے فیصلہ کرنے آلے ہم بیٹے ہو نا ہم فیصلہ کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو ڈسیئن لینے نہیں دیتے نتیجہ کیا نکلتا کہ آپ کے جو issues ہوں create ہو جاتے clear مچھو اور فیصلے سلو ہو جاتے اچھا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب یہاں پہ ہماری کتاب میں بڑا اچھا کمپاریزن میں نے اس کو صرف تھوڑا سا ایڈجس کیا کہ work specialization کو دیکھیں کہ اپنے کام سے صرف کام رکھنا مہارت زیادہ حاصل کرنی ہے تو وہ کس میں ہوگی tall organization میں tall organization میں آپ سے کہا جائے ایک ہی کام کرو اور اسی میں مہارت حاصل کرو اسی میں کہا کرو مہارت حاصل کرو flat organization میں کہا جائے specialize کی ضرورت نہیں تم diversify کرو مختلف چیزیں سیکھو اور اس کے اندر آپ کو ماہر بنا ہوگی اچھا بچوں یہ tall organization ہے flat ہے flat ہے یہ نظری آرہ ہوگا آپ یہاں پہ آپ سبجیک specialist کم ملیں یا بیس کسی ایک course پہ کر رہے ہوں گے لگی course بہت سارے پڑھا رہے ہوگے جیس ہم وش وش وصی کو دیکھ لیں آپ economics بھی پڑھا رہا ہے i2b بھی پڑھا رہا tax بھی پڑھا رہا ٹھیک ہے اور business lobby کبھی کبھی cost بھی بڑھا رہے یعنی کہ taste بدلتے رہتے ہیں چاہ بھئی یہ نہیں یہ نہیں کیونکہ یہاں in-depth knowledge کی ضرورت نہیں ہے university توڑی ہے جہاں cost and management accounts ہے 6 ماہ بعد انہیں ایک article چاہیے یہاں article کا رولہ رولہ کوئی نہیں بچے کو سمجھ آگیا بچہ پاس ہو لہٰذا یہاں پہ diversity زیادہ ہے تو زیادہ skill سیکھو تو یہاں قدر کس کی ہے جو زیادہ skill سیکھ ہے اب دیکھیں جیسے سمپل چی بات ہے بس دوسرا کام کر نہیں کر نہیں بس اسی کو کر نے سا ہی کر نا اور flat organization میں کیا کہیں گے دو چار پانچ کام سیکھو تکے adjustment کر سکے ہم اچھا بچھو یہاں departmentalization میں کیا ہوئے گی rigidness ہوگی کہ department آپ کا کون سا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور حبردار آپ دائیں بائیں ہوئے اور یہاں پہ departmentalization lose ہے یعنی you are not concern with a specific department یعنی اگر یہ پلیذر ہیڈ ہوتا ریپورٹنگ کا الگ ہوتا سپورٹیف سائنسز کا الگ ہوتا اور اگر وہ بندہ ہی درے سے ادھر کی بات کرتا تو کھیچ لیا جاتا تیری جورت کیسے ہوئی تو دوسر departmentalization معاملات مداخلت کرتا تو وہاں rigid ہے اور یہاں پہ کہ flexible ہے you can adjust with each اچھا management layer تو آپ پہلے جانتے ہیں اس میں کتنی ہوئیں گی flat ہے اور اس میں کیا ہوئیں گی اچھا span of control بھی آپ کو یاد کرا چکوں flat میں کون سا ہوگا flat میں کیا ہوگا اور narrow tall میں narrow decision making بھی یاد کرا چکوں flat میں کیا ہوگی اور tall میں کیا ہوگی اور chain of command بھی یاد کرا چکوں flat میں کیا ہوگی chain of command short اور tall میں long یہ میں نظر نے ایسے کر کے بنایا تھا اور یہ دیکھو level زیادہ ہے تو chain long ہوگی اگر کم ہے تو chain short ہوگی اور بتایا تھا کہ یہاں customer کی complaint جلدی اوپر جائے گی چونکہ level ہی تھوڑے اور یہاں customer کی complaint کو اوپر جانے میں بڑا وقت مکہ ہے clear بچھو no problem تو اس کو ہم done کر دیتے اب ذرا کچھ اچھا بچھو اچھا بچھو اچھ limited is a manufacturing company the work undertaken is simple and meaning that each manager looks at a large number of employees because of this there is relatively few levels of management within the company which of the following is correct with regard to جی شای بچھو اچھا یہ سوال جائے میرا نہیں نہیں یہ سیما کا سوال سیما نہیں میری پوپی کی بیٹی نہیں سیما ہے cost and management accounts کی degree ہے بھائی اچھا آپ سمجھیں کہ سار پتہ نہیں کس کو یاد کرنے بانے 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 اچھا 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 test your understanding again consider the following statement کون سی والی correct ہیں کیا دونوں correct ہے اچھا بچھو پہلے والی statement پہ بات کرتے ہیں یہ کیا define ہوا ہوا ہے یہ ہے scalar change shows the number of people for human manager is directly responsible تو یہ span of control ہو گیا directly control کر رہا ہے hierarchy کی تو بات ہی نہیں ہوئی یہ تو یہ span of control ہے اور دوسرا یہ statement غلط نہ کر دیں کیونکہ scalar chain کی definition نہیں تو span of control کی definition صحیح ہو بات پکی بات ہے سب پچھے کو سمجھ جائیے کہ span of control کی definition ہے کہ کتنے worker ایک sub ordinate کے نیچے یا سپروائزر کے انڈر کام کر رہے ہیں the number of people کتنے سب ordinate experience official کے انڈر directly کام کر سکتے ہیں span of control a business with highly skilled and motivated number of staff will tend to have a wide span اگر تمہارے worker اچھے well trained ہے motivated ہے تو تم wide span سے کام چلا سکتے ہو صحیح لکھا غلط لکھا یہ صحیح کر دیتے یہ غلط کر دیتے پھر دیکھیں وہ کیا کہتا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے بھی دوسری سٹھٹمنٹ صحیح ہے اور پہلی والی غلط ہے اچھا بچوں آپ دیکھیں line of authority relates to which phrase complete the sentence جی بچوں کی بچوں a line of authority relates line line of authority کیا ہونی چھے بچوں line of authority تو line of authority کا مطلب کیا ہے یہ والی line line of authority line of authority clear جی worker directly answer able نہیں worker directly reportable نہیں worker working under superior official نہیں جی اچھا which of the following is correct definition of span of control number of employees subordinate in hierarchy hierarchy کا مطلب سارے یعنی نیچے سے نیچے جتنے بھی آتے جانے یہ ساری کیا بن ساری hierarchy نہیں لینی چاہیے number of levels in hierarchy یہ بھی بات وہی لکھی ہوئی ہے یہ بھی پوری hierarchy کا ذمہ دار نہیں ہوتا یہ span of control نہیں ہوتا span of control کی definition کون سی ہے کون سی delta the number of implies directly responsible to how many clear بچھو اچھا اب which of the following is correct definition employees at each level نہیں each level بھرو اچھ level بھی آجیں گے اس کو کاٹ دیتے ہیں یہ مجھے غلط لگ رہی number of level یہ بھی غلط بات ہے کون سو نہ چاہیے بچوں alpha کر دیں چلو ٹھیک ہے وہ بھی یہ کہہ رہے اس کا ملہ ہے آپ انٹرنیشنل level کے سوال حل کرنے تیں تو ملہ ہے آپ بچے ٹھیک ہوگے اس ملہ ہے teacher آپ کا کافی main تھی ہے اچھا a number of span of control is likely to lead to which of falling narrow span ہوگا تو کیا ہوگا tall structure ہوگا ٹھیک ہے جی یہ نا لو ساٹ national بھی دیتے ہیں نیچے مجھا بھی لکھتے ہیں یہ زبردست پڑھاتے ہیں ایسے اپنے طور پر اچھا بچے consider the following statement دونے سہیے وقی بات ہے اچھا اس کا منہ ہے آپ لوگ تو سہنے ہیں بچے